حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو سیلیک کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم میری مائیں اور پیاری بہنیں آج میں آپ کو آپ کا مقام اور مرتبہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مذہب اسلام کی محبت اور عظمت پیدا ہوں اور اس لئے بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً امریکہ یوروپ اور مغربی دنیا یہ پروپیکنڈا کرتی رہتی ہے جس سے خاص کر کالیج میں پڑھنے والی لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ جاتی ہیں کہ اسلام میں عورت پر بہت ظلم ہے اور اسلام نے عورت کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے یہ مغربی دنیا کا پروپیکنڈا ہوتا رہتا ہے اس لئے جب آپ اسلام سے پہلے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا تھا اس کو سمجھ جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گی بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گی میری میں بہنیں غور سے سنیں اسلام کے آنے سے پہلے عورت کے حقوق کو اس قدر پامال کر دیا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے معصوم بچیوں کو خود ماں باب زندہ دفن کر دیا کرتے تھے قرآن مجید میں سور نحل میں آیت نمبر پچاس پر آٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدْدًا وَهُوَ قَضِيم یعنی جب ان کو بیٹی کی خوشقبری دی جاتی تو اس قدر ناراض ہوتے کہ سارا دن چہرہ کالا ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹا رہتا اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا آپ سوچیں آپ کا پیدا ہونا ہی مردوں کے لئے زلت کی چیز ہوتی تھی اتنا منحوس سمجھتے تھے مصیبت سمجھتے تھے جیسے آج بھی بعض جاہل مسلمان لڑکی کے پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جاتے ہیں اور عورت کو کوسنے لگتے ہیں سسرال والے بھی برا بھلا کہتے ہیں مختلف رشتے دار بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں شوہر بھی برا بھلا کہتا ہے جبکہ اس بیچاری کا اس میں کوئی قصر نہیں ہے اور لڑکے کے پیدا ہونے پر لڑو تقسیم کیا کرتے ہیں زیادہ خوشی بناتے ہیں جبکہ حضرت مولانا مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ جاہلیت والے جو فیل کیا کرتے تھے اس پر رد ہو جائے تو اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور پھر قانون نے بھی اس وقت ان کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ قتل کرو گے یا زندہ دفن کرو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا کوئی عدالت انہیں سزا نہیں دے گی جیسے آج کوئی کسی جانور کو قتل کر دے تو کوئی عدالت انہیں سزا نہیں دیتی ہے تو عورت کی حیثیت جانور کی طرح ہو گئی تھی عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا تھا جس کو سن کر بدن کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ جب کسی سے نکاح ہو جاتا اور اگر ذرا سی کوتا ہی اس عورت سے ہو جاتی تو شوہر عورت کی گردن اڑا دیتا کوئی نہیں پوچھتا تھا یہاں تک کہ اگر عورت سے برائی ثابت ہو جائے تو گھوڑے کی ٹانگ میں رسی بان کر اس رسی کا دوسرا سرا عورت کی گردن میں بان دیا جاتا تھا اور شوہر گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑاتا وہ بیچاری گھسٹی جا رہی ہے خون جاری ہے لہو لہان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے تھے جانوروں کی طرح عورتوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا عورتوں کی منڈیاں لگی رہتی تھی جیسے آج ہمارے یہاں جانوروں کی منڈی ہوتی ہے بکریوں کی منڈی ہوتی ہے عام کی منڈی ہوتی ہے اور عورت کے جو مخصوص ایام آتے ہیں ان ایام میں عورتوں کو گھروں میں نہیں رکھتے تھے بلکہ جنگلوں میں لے جا کر چھوڑ دیا کرتے تھے نہ ان کے ساتھ کھانا پسند کرتے تھے نہ ان کے ساتھ لیٹنا پسند کرتے تھے عورت کو اپنے رشتے داروں کی طرف سے جائداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا بلکہ اگر بطور حدیعہ تحفہ کے کچھ مل جاتا تو وہ بھی سسرال والے اس کے مالک ہو جاتے ہیں ایک روپے کی وہ مالکہ نہیں ہوتی تھی بغیر مرد کے اجازت کے کچھ خرچ نہیں کر سکتی تھی ہاں شوہر کو پورا اختیار تھا جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کر ڈالے میری مائیں آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا گر چکا تھا سنے عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا کہ عورت اپنی جان کی بھی مالکہ نہیں تھی اپنی شادی بیعہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا اس کے اولیاء جس کے حوالے کر دیتے وہاں اسے جانا پڑتا تھا پھر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو جس طرح اس کے وارث شوہر کے مال کے مالک بنتے تھے اسی طرح اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے چاہتے تو خود شادی کر لیتے یا دوسرے سے مال لے کر پیسے لے کر اس کا نکاح کر دیتے اور اس بیوہ عورت کو اف کرنے کی اجازت نہیں تھی اور بعض اوقات شوہر کے مرنے کے بعد اس بیوہ عورت کو کہیں شادی کرنے نہیں دیتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے پیسے حاصل کریں اور کبھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو بیوی بنا لیتا تھا بیوی کو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام ظالمانہ اور جاہلانہ رسموں کو جر سے اکھار دیا اور سور نیسا کی آیت نمبر ونیس میں ارشاد فرمایا اے ایمان والوں تمہارے لئے احلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بند بیٹھو آگے فرمایا ان عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو میری مائیں اور بہنیں سوچیں آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا تھا اگر سننے کی طاقت ہے تو سنیں کہ یہ یورپ جو اپنے آپ کو ترقی آفتہ ملک کہلاتا ہے وہاں ایک کانفرنس ہوا ابھی قریب میں کہ عورت کو کیا حصیت دیں تو بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کو انسان تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے فرانس میں پانسو اسی پر چھے اسوی میں یہ قرارداد پاس کیا بہت اختلافات کے بعد کہ عورت انسان تو ہیں مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے اور ہمارے اس ملک میں بھی شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو شوہر کے ساتھ جلا کر ختم کر دیا جاتا تھا اور عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ اس طرح جل جانے سے شوہر کو نجات ہو جائے گی جس کو ستی کرنا کہا جاتا ہے قربان جائیے رحمت دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو واضح کیا کہ اے لوگوں عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے فرمایا حدیث پاک میں معارف القرآن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے معارف القرآن میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو قرآن کریم کی آیت دوسری حدیث میں فرمایا جس کی دو بیٹیاں اور وہ ان کے اچھی تربیت کرے ان کو تعلیم دلوائے حتی کہ ان کا فرض ادا کر دے شادی کر دے تو یہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک بیٹی کا بھی یہی حکم ہے اور ایک حدیث میں فرمایا جس کو سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ لڑکے تمہارے حق میں نعمت ہیں اور لڑکی تمہارے لئے نیکی ہے اس پر حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ سوچو لڑکوں کو نعمت اور لڑکیوں کو نیکی کہا گیا تو جیسے ہر نیکی پر توقع ہوتی ہے کہ عجر ملے گا لڑکی کے ہونے پر عجر ملے گا لڑکی اگر دس بھی ہو جائیں تو اس پر عجر کا کوئی سوال نہیں شکر کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ پکڑے جاؤ گے اور لڑکی اگر ہوگی آدمی شکر کرے یا نہ کرے لیکن خود اس کا پیدا ہو جانا ایک مستقل نیکی ہے نام عمال میں عجر لکھ دیا جائے گا اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی کیسی عزت کرنی ہے عمل کر کے بتایا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لخت جگر تھی آتی تھی تو امام الانبیاء سرکار دعالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے اور جب بھی سفر سے واپس آتے تو پہلے اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور سفر اپنی بیٹی ہی نہیں بلکہ ہر بیٹی کی عزت کرنا سکھایا ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا وہ بیچاری پاگل بنی گھوم رہی تھی اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرے سر پر چادر بھی نہیں ہے وہ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کو بلایا اور اپنی مبارک چادر عطا کی اور فرمایا لے جاؤ اس بچی کے سر پر چادر ڈال دو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر اور وہ تو ایک کافر کی لڑکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی ہی کیوں نہ ہو آج تم اس کے سر پر چادر ڈالو گے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈالیں گے ایک حدیث میں فرمایا جس کو اللہ بیٹی عطا کرے اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے بیٹی سے بھی اسی طرح محبت کرے جس طرح بیٹے کے ساتھ کرتا ہے اور اس بیٹی کا فرض ادا کر دے تو اس بیٹی کے بدلے اس بندے کے لیے اللہ جنت عطا فرمائے گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ جس بندے یا بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤں کا سامان بن جائے گی حضرت مولانا منظور نومانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شراح میں کہ اگر گناہوں کی وجہ سے سزا کے قابل بھی ہو جاؤ گے تو بھی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کے سلے میں اس کی مغفرت کر دی جائے گی ایک حدیث اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر دو سو اسی پر چار میں کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی تو فرمایا اے لوگوں عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے نجات کا ذریعہ ہے اور اگر بہن ہے تو تمہاری ناموں سے فرمایا ابو دعود اور ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ جس کی تین بہنیں ہو یا دو بہنیں ہو اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی تربیت کرے پھر ان کا نکاح بھی کر دے تو وہ جنت کا حق دار ہوگا اور ایک بہن کا بھی یہی حکم ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غزوہ حنین میں گرفتار ہو کر آئی تو اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور فرمایا چاہو تو میرے ساتھ رہو اور واپس قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تو میں حفاظت کے ساتھ پہنچا دوں گا وہ اسلام لے کر آئی اور اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی چیزیں حدیعے میں دے کر ان کو روانہ فرمایا تو فرمایا اگر عورت بہن ہے تو تمہاری نامو سے اور اگر عورت بیوی ہے زندگی کی ساتھی ہے پھر بیوی کا مقام انچا کیا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے بہتر ہو بیوی کو شوہر مسکرا کر دیکھے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے تو تیسری ذات اللہ تبارک و تعالی کی ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتی ہے فرمایا کہ ساری دنیا ہر چیز نفع کے قابل ہے اور دنیا کی سب سے بہترین نفع کے چیز نیک عورت ہے فتاوہ رحیمیہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ پر آٹھ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے پڑھ کر سوچ میں پڑھ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو اس کا کتنا انچا مقام بیان کیا ہے فرمایا میری امت کی عورتوں میں افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہو ایسی عورت کو رات دن میں ایسے ہزار شہید کا سواب ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں سبر کے ساتھ شہید ہوئے اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو معنوس کرتا ہے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں تو فرمایا عورت اگر بیوی ہے تو زندگی کی بہترین ساتھی ہے اور اگر عورت ماں ہے تو عورت کے مقام کا کیا پوچھنا اللہ اکبر ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ماں کے مقام کو بیان کیا فرمایا ماباب کے سامنے اوف بھی نہ کہنا ایک صحابی نے پوچھا تھا اگر ماباب ظلم کریں تو کیا تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے فرمایا تین مرتبہ فرمایا کہ اگر وہ ظلم بھی کریں تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور پھر جنت جس کی تلاش میں اولیاء محدثین مفسرین علماء صلاحاء ائمہ بلکہ ہر مسلمان مارا مارا پھرتا ہے چودہ سو سال پہلے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو ماں کی قدموں کے نیچے لاکر رکھ دیا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرما دیتے کہ جنت ماں کے ہاتھوں کے نیچے ہے نگاہوں کے نیچے ہے نئی قدموں کے نیچے فرمایا قدم انسان کے آزا میں سب سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو تنبی کرنا چاہتے ہیں کہ تیرے حق میں ماں کے قدم بھی بہت انچے مقام رکھتے ہیں اگر تو ان قدموں کے اوپر ہاتھ رکھے گا جنت کو اس کے قدموں میں پائے گا دنیا کے ظالموں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو ہم اس عورت کو یہ سمجھتے ہیں اور اس کا اتنا انچا مقام سمجھتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں خدمت کرتے کرتے اپنے والدہ کے قدموں کو چومنے لگے ماں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم کتنے بڑے امام ہو اور میرے قدموں کو چوم رہے ہو فرمایا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امی جان میں آپ کے قدموں کو نہیں میں تو اپنی جنت کو چوم رہا میری مائیں اور بہنیں اور سنیں آپ کا مقام کتنا انچا ہے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں حج کے لئے پوری زندگی دعائیں مانگتے ہیں ہر مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم حج کر لوں اور پھر ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ حج قبول ہو جائے لیکن کوئی گیارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا آؤ میں آپ کو ایسا آسان عمل بتاؤں بے حقی شریف کی روایت ہے کہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ مقبول حج کا ثواب پاسکتے ہیں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نیک اولاد محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھے تو اس پر ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں لوگوں نے پوچھا اگر دن میں سو مرتبہ دیکھیں فرمایا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اتا کریں گے اللہ بہت بڑے ہیں اللہ بہت باقیزہ ہیں تو میری ماں اور بہنیں اس مختصر سے بیان سے آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام کے آنے کے بعد کیا مقام ملا ہے اور یقیناً آپ کا دل خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے کو چاہ رہا ہوگا اس لئے خوب اللہ کا شکر ادا کریں کبھی ناشکری نہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں کو کسرت کے ساتھ جہنم میں دیکھ رہا ہوں اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عورتیں ناشکری بہت کرتی ہیں اللہ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان